کی جتکنے کے بعد علیمہ خان صاحبہ عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آ رہی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتی ہیں کیا ردیہ منایا ہے عمران خان کا یہ جانتے ہیں ہم آپ کو سنواتے ہیں علیمہ خان کی زبانی عمران خان سے ملاقات کر کے باہر آ رہی ہیں کیا پہ گام دی ہے ہمیں کسی کو نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے تو اگر جیت گیا ہے ہمارے ایسے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کی باتوں سے کہ شاید ہمارا بھی پریزیڈنٹ جیت گیا ہے اب یہ ازادی کیسے آئے گی جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے خود نہیں کھڑے ہوں گے پہلے یہ بتائیں آپ اپنے حقوق کے لیے ہمیں خود کھڑے ہوں نے اور عمران خان نے آج کہا ہے انہوں نے آپ دھنا چاہتے ہیں کہ کیا کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ کا سب سے پہلے انہوں نے آپ کا ووٹ چوری کیا اور آپ کا ووٹ چوری کر کے اپنے چوری شدہ مینڈیٹ والے آپ کے اسیمبلی میں بٹھا دیئے ٹھیک ہے اس اسیمبلی میں جو اس وقت بیٹھے میں ان کو انہوں نے استعمال کیا آپ کا جو انصاف کا نظام ہے جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے جو بل پاس کی ہے اس نے اس سے آپ کے سپریم کورٹ پہ انہوں نے قبضہ کر دیا اب آپ کو انصاف کہاں سے ملے گا جب آپ کا سپریم کورٹ بھی قبضے میں ہے آپ کے جو نمائندے بیٹھے میں وہ کون ہیں وہ تو سٹولن مینڈیٹ والے لوگ ہیں تو چوری شدہ جو ان کا تو وہ تو نمائندے بھی نہیں ہیں لوگوں کے ان سے آپ نے یہ ووٹ کروالی ہے اب آپ بتائیں کہ آپ کی آزادی تو مکمل طور پر آج لے لی گئی ہے تو آج آپ ٹرمپ کی خوشیاں منا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ازادی کا فیصلہ اور اپنے حقوق کا فیصلہ اب صرف سڑکوں کے اوپر ہوگا آج ان کی جو آخری آہ بات انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان کی ازادی کا فیصلہ جو انصاف کا انقلاب ہے وہ سڑکوں پہ ہوگا آپ نے اگر اپنی ازادی لینی ہے اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر تو قبضہ کر لیا گیا انصاف کی آپ کہیں سے امید نہ رکھیں لیکن اڑکوں پر آنے کا فیصلہ ہوا ہے خان صاحب نے کون سڑکوں پر نکالے گا آپ جو طریقہ صاحب کی باہت کی عادت ہے اس پر عوام جو لو اعتماد نہیں کرتی بروسہ نہیں کرتی خان صاحب اندر ہیں تو کون لیڈ کرے گا سڑکوں پر عوام کو دیکھیں جب انیا میں احتجاج ہوتے ہیں تو صرف ان کو بتایا جاتا ہے کہ کپر احتجاج ہونے ہیں اور لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ جو آپ لیڈرشپ آپ لیڈ مانگ رہے ہیں یا وہ بیڑ پپریوں کے لیے کوئی لیڈرشپ لوگ خود نکلیں یہ کیا ہوگا ہے ہم جب نکلتے ہیں ہم خود نکلتے ہیں کوئی آپ سارا بات مانگ سے لیڈ کون کرے گا دیکھیں پی ٹی آئی ایک منظم پارٹی ہے لوگ وہاں پہ ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں اور وہاں پہ ان کی پوری تنظیم ہے اور وہ ہمیشہ شامل ہوئے ہیں ساتھ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے سب کو ساتھ مل کر شامل ہونا ہے ہاں آپ بات کریں کون کرے گا وہ پارٹی کا کامت ہے آپ کو گھروں سے تو نہیں نکال لیں گے نکلنا تو ہم نے خود ہے میڈام علی محمد خان صاحب چلی خان امران خان صاحب سے ملاقات ہے انہوں نے کہا کہ اب امریکہ نیوٹرل ہو جائے گا بائیڈن کے جانے سے انہوں نے صرف یہ کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے صرف امران خان نے یہ کہا ہے کہ ہاں بائیڈن کے حکومت میں جو کیا نام تھا حسین حکانی باجوا صاحب نے اس کو ہائر کیا تھا اور باجوا صاحب کے لیے وہ جا کر ان کو چورن بیچ رہا تھا کہ امران خان آپ کے خلاف ہے یہی سسٹم تھا نا یہ آپ کے خلاف ہے اور نہیں روس چلا گیا یہ کون کر رہا تھا یہ آپ کے ہم اپنے لوگ آپ اپنے بل کے ساتھ وہ کر رہے ہیں اپنی اپنی گتیاں بچانے کے لیے انہوں نے کسی سے پوچھ رہے ہیں حسین حکانی کو انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا اور حسین حکانی وہاں جا کر یہ چورن بیچ رہا تھا تو اگر حسین حکانی یہ حرکت کر رہا تھا تو بائیڈن کی حکومت میں تو آپ کو بھول گیا ڈاناللو کون تھا ڈاناللو اس کی ایڈمنسٹریشن سے انہوں نے ان کو ایک درام بھیجا کہ اس کی حکومت گراد ہو اس نے گرادی پاکستان کو آپ خود سوچیں کہ ہم ساروں نے مل کا حکومت گرادی اس کے بعد کون سفر کر رہے ہیں ایڈران خان کہتا ہے پاکستان کی عوام نے سفر کیا جہاں پہ چھ فیصد تک آپ کی آہ آہ گروت ہو رہی تھی پاکستان میں آپ اس وقت زیرو کے اوپر بیٹھیں اور اس فستاریت کا آپ نے اگر سامنا کرنا ہے اب تو اب حالات تو بہت خراب ہیں حالات اس لئے خراب ہیں کیونکہ ایکنومکلی بھی خراب ہیں آپ کی معیشت کا بھی تباہی ہوئی بھی ہے اور اوپر سے ماشاءاللہ آپ کا سپریم کو بھی قبضے میں چلا گئے تو اگر امران خان اس چیز پہ خوش تھے کہ وہ چلے گئے ہیں وہ اس لئے کیونکہ وہ تو پوری مہم چلا رہے تھے امران خان کے خلاف ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر ڈونالل ٹرمپ کے آنے سے آپ کیا سمجھتی ہیں فرق کھڑے گا یا وہ کوئی فائل کھولیں گے کہ پاکستان کے والے سے انہوں نے امریکہ نے جو سازش کی تھی کیونکہ باتی اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کی تھی کہ جنہوں نے نکالا تھا وہ خود آلٹ لائیں گے خان صاحب میں دیکھیں مجھے یہ پات نہیں پتا مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ ہمیں اور امران خان نے بھی یہ کہا انہوں نے جب سوال پوچھا صحافی ہوں نے تو انہوں نے صرف ہس کے یہ کہا تھا کہ ڈونالڈ وہ 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 تو چلا گیا نا بائیڈر یہ کہا تھا تو یہ انہوں نے جو ان کے خلاف مہم چلا کر کام کر رہے تھے ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کی بات کیا آگے آگے اگر اپنے حق مانگنے تو غلامی کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کسی اور ملکے نہ ڈیپینڈ کریں آپ اپنی ازادی خود آہ حاصل کریں بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امران خان اور ڈونالڈ ڈرم کی کافی دوستی ہے تو اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی پیرام دے جائے کہ امران خان کو رہا کر دو کیا ہم چوبیس کروڑ لوگ اپنی عزت بھی رکھیں گے اور اپنے لئے خود کھڑے ہوئیں گے امران خان کہہ رہے ہیں امران خان کہہ رہے ہیں اپنے حق کے لئے کھڑے ہو کیا آپ کے جو نظام اس وقت جو فستائیت کا شکار ہے جو آپ کا سپریم پورٹ کے ساتھ ہوئے جو انہوں نے دو دن پہلے تماشا کیا ہے کیا آپ کے ساتھ یہ بند ہو جائے گا ہونا جب تک آپ اپنا حق پود نہیں مانگیں گے اور جو ڈیل کے والے سے لوگ کہہ رہے ہیں اسے والے سے خان صاحب کا کیا کہنا ہے آپ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کون کہہ رہے ہیں ڈیل کیوں وہ جیل میں بیٹھے ہیں تو وہ تو کہتے رہیں گے مجھے ڈیل میں بیٹھے کوئی ڈیل ہوتی ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس نے ڈیڑھ سال سبا سال گزار لیا ہو دو سال انہوں نے جس مشکل سے جن کے اوپر ان کی زندگی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہو دو دفعہ ایک دفعہ بچ گئے تھے ایک دفعہ بولیاں لگی تھی اللہ رکھنے والے لیکن یاد رکھیں ایک انسان جو اپنے نظری پر کھڑا ہو اس نے کیا ڈیل کرنی ہے کہ مل سے مجھے باہر بھیج دو کیا کریں گے ڈیل آپ مجھے تین چیزیں مران خان نے مانگی ہے آپ لوگوں سے میں خود پوچھ لیتی ہوں بتائیں اس میں سے کونسی چیز کو خان صاحب چھوڑ دیں اور پھر باہر آ جائیں ایک انہوں نے مانگا تھا سٹولن مینڈٹ ہمارا لوگوں کا ووٹ جو چوری ہو واپس کرو ٹھیک ہے دوسرا کیا مانگا تھا آپ بتائیں کیا مانگا تھا رول آف لاؤ ادلیہ کے ساتھ جو رہے ادلیہ کے لیے بولے تھے کہ ان کی آزادی اور سار کنان کی رہے آپ مجھے بتائیں آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کونسی چیز چھوڑے پھر ہم اپنے بھائی کو باہر لیاتے ہیں آپ بتا دیں یہ ہی میں پوچھ کہہ سکتے ہیں آپ بتا دیں جو آپ اپنا حق چھوڑنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بیٹھے ہیں اگر یہ چھوڑوانا چاہتے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق کے لیے نہ کھڑے ہو آپ باہر آ جائیں میڈم آپ کا قلیب جو ہے حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں چلائے جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو شاہر ہے اس لیے ہوگا کیونکہ وہ امران خان کو رہا نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہاں لگ رہے ہیں کہ امران خان کو رہا کرتے ہیں یہ رہا کرنے کے لیے اس لیے لوگوں کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس وقت ان کو کٹنیپ کیا جا رہا ہے اس لیے آپ کا خیال ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے وہ ہو رہے یا قید میں لوگوں کو ڈالا ہوا یا دھمکیاں مل رہی ہیں یہ اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ امران خان کو رہا کریں یا امران خان سے ڈیل مانگیں یہ تین چیزوں کے لیے ڈیل مانگ رہے ہیں آپ دیکھ لیں آپ عوام کے لیے کھڑے ہیں اگر کوئی نہیں چاہتا کہ ان کے لیے کھڑے ہوں تو پھر آپ میں رہا ہم کھڑے ہوں تو پھر آپ کھڑے ہوں تو پھر آپ کھڑے ہوں